سامین اگرامی ابھی جبکہ مناقب کا گلدستہ میرے بھائی قاسم احسان صاحب پیش فرما رہے تھے اسی دوران ہی سعداد کی بہار گلے گلشن علی فخر سعداد آل نبی اولاد علی حضرت سعزادہ والا شان شہزادہ غفظ الوارہ بیر سید مشتبہ حسین شاہ صفقیلانی علیہ السنی والا حسینی دامت برکات مکتسی ہے زید سجادہ آستان آل یا شہو شریف زیدہ اکارا شاہ جی کی بلا کی تشریف آوری ہوئی میں آپ کو وٹو برادران کی طرف سے آپ احباب کی طرف سے اپنی طرف سے ویلکم پیش کرتا ہوں پیاسے کو پیاس لگتی ہے وہ خود ایک بول چل کے جان رہا ہے تو سی بولو نہ بولو خود ہو دیا ہے بہت شکریہ تو ساں آج تک بڑا سادیت ہے میں بلا تخیر اگلے سنا خانوں دعویٰ دیں گے میں نبار بلا کے کسے نہیں آکھے کہ تم بس کر میں نے کچھ اپنا بھی مزاج ہوتا ہے اپنی بھی کچھ طبیعت ہوتی ہے انشاءاللہ ان کے بعد چشتی صاحب کا بیان ہے اور چشتی صاحب کا بیان سے قبل کوئی دس مندر کی نوکری پیش کریں گے پھر جو ہمارا اور آپ کا مقدر سبحان اللہ کی صورت میں میں نصیب ہو رہا ہے سامین اگرامی میں ایک بر پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہ جی کا چیرہ دیکھنا ہے اور ایک میرا شیر سننا ہے کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارس نے کربلا والے چھوٹی اور سبندے دی جڑا پیدا ہونے ہیں سارا گونگا سے وہ دی مجبوری ہے ٹیکنیکل مجبوری ہونے ہیں وہ بول ہی نہیں سکتا قدرتی مسئلہ ہے نا ایک کوئی بندے دی چھوٹی جدا کیدہ اجازت نہ دے جدا کیدہ بھی اجازت دے اللہ نے زبان بھی دیتی ہے انہوں قسمیں پیدا کرنا لے دی اللہ جزاکتہ مدارہ فرمائے گا لیکن شیر سننا تو بات کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارس نے کربلا والے سیدان دا حیاء ہوئی کر دینے جڑے بندے نے حیاء والے کیا بات حیاء تو بہت شکریہ یہیں سے ہم شروع کریں گے دوبارہ میں پردہ دال اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے بھی دعا گئے اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے پردے کا صدقہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ اب آپ کے لیے بھی دعا ہے شاہ جی سے ابھی پہلی میری ملاقات ہیں میں ابھی دست بوسی کے لیے قدب بوسی کے لیے اندر حاضر ہوا آپ سے اجازت لے کے پروگرام کا آغاز ہوا تو اتنا بڑا محول جب وٹو برادرہ نے سجایا ہے ایک شیر میں صرف شاہ جی دے مزاج دے مطابق پیش کرنگا اور مضمل سین سیفی صاحب دے مائے کبھانے کرنگا یہ دھول بطول دے بھیڑے دی آقا دی محفل غلامہ دے بھیڑے میں ہونے دیکھاں گا کیڑا کیڑا غلام بور رہے ہیں انہیں لکھے آقا دی محفل غریبان دے بھیڑے یا غلامہ دے بھیڑے کچھ بھی ہوئے لیکن میرا شیر سننا ہے جس بی بی دا میں ذکر کرنگا ایک شیر اچھے اگر ذہن چتر گئی گل پوری زندگی یاد رکھو گے کہ دھول بطول دے بھیڑے دی میرے سردہ بن گئی تاج میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی محراج میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی محراج میں نے پتہ کیوں گل یاد آگئی پردش کسیر تدات بی بیاں اور سامنے تو سی مرد و درات بیٹھے ہو کائنات دے بچ ایک ایسی بی بی آئی ہے جنہیں وفا دی انتہا کر دیتی وہ دا نام ملکہ وفا ہے کون ہے جناب حضرت محمونہ تاریخ نے جنہوں حضرت فیدہ بھی آگئے انہیں ساری زندگی اپنا تخت سڑکے سیدہ دہرہ پاک بطول دی بویت کلو کے اندر اپنے نوکری دی سعادت حاصل کیتی ہے سوال کیتا گیا جناب فیدہ کلو ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے بادشاہ تھی بادشاہ تھی خدا ہی تیرے نام کو جانتی تھی ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر آئی ہو کبھی جھاڑو دیتی ہو کبھی حسنین کے کپڑے دھوتی ہو کبھی سیدہ ظہرہ کی روٹیاں پکاتی ہو کی یہ نصیب تیرا آنے کہا چلے ہو چپ کر جاؤ ادھر لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر حسنین نمافیدہ کہتے ہیں مجھے آیا ہے بسے دھول بطول دے بڑے دی میرے سردہ بن گئی تاج میں چاڑو کش بطول دی یہ میرے لی میراج میں سونے سید بادشاہ سید مشتبہ حسین شاہ سبگیلانی آپ دا شکریہ دا کرانے آپ نے مربانی فرمائی اور کھر لاندے اس محلج وٹو برادران دی اس محفلج ساہی تشیف لے آئے میں بزمے سعدائے مدینہ اور وٹو برادران دی شکریہ دا کرانے